بھارتی پنجاب کے معروف گلوکار سیدو موسے والا کے قتل کے بعد بولی ووڈ شپرسٹار سلمان خان کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ سیدو کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے والے گینگ نے دوہزار اٹھارہ میں سلمان کو بھی قتل کرنے کی دھم کی دی تھی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما سیدو موسے والا کو انتیس میئے کو بھارتی پنجاب میں قتل کر دیا گیا تھا جس کی ذمہ داری کینیڈی نیاد بھارتی دہشتگرد گولڈی برار نے قبول کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ ان کے گینگ نے ہی سیدو موسے والا کو قتل کیا خطرناک دہشتگرد لارنس اس وقت بھارت کی بدنام جیل تھیار میں سخت سیکیورٹی میں قید ہے مشنوئی گینگ نے سیدو موسے والا کی قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ان کے ایک کارندے کو مروانے میں کردار ادا کیا تھا جس وجہ سے بدلے کے طور پر گلوکار کو قتل کیا گیا لارنس مشنوئی وہی دہشتگرد ہیں جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں سلمان خان کو جودپور میں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی تب لارنس نے کہا تھا کہ وہ سلمان کو راجستان کے شہر جودپور میں دورے کے دوران قتل کروا دیں گے جس کے بعد دبانگ ہیرو کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی اگرچہ لارنس مشنوئی اور اس کے گینگ کا سلمان خان سے متعلق منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا تھا تاہم بعد ازاں انہیں پولیس نے گرفتار کر کے دہار جیل منتقل کر دیا تھا جہاں صدو موسے والا کے قتل کے بعد ان کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے کیونکہ وہاں فساد ہونے کا خطرہ ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق لارنس منشنوئی اور گولڈی برار کے گینگ کے کارندو کی تعداد ساتھ سو تک ہے اور ان کا گروپ نہ صرف راجستان بلکہ ہماچر پردیش پنجاب اور دیگر ریاستوں میں بھی جرائم میں ملاوث اور سرگرم ہے صدو موسے والا کے قتل کے بعد پنجاب اور اترکھینڈ پولیس نے کاروینہ کرتے ہوئے نصف درجن سے زائد افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے جبکہ واقعی سی سی ٹی وی فوٹیجیز حاصل کر کے تفتیش کو مزید بھی وسیع کر دیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا